موسیقی ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کائن مستر اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اور یہاں سے پلس والے سائن پر کلک کر کے نائن بائی سکسٹین یعنی فل سکرین والا ریشو سیلیکٹ کر لینا ہے اور گئیز اس کے بعد یہاں سے بیگراؤن پر کلک کر کے ایک بلیک بیگراؤن کو انسرٹ کر لیجئے اس کے بعد گئیز اس کی دیوریشن کو آپ نے تقریبا گیارہ سیکنٹ تک لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اور گئیز اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں پر ایک گلاس والا گرین سکرین والا ویڈیو ایڈ کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کر دینا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ والے گرین سکرین والے ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو گئیز اس کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سو گئیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سپلڈ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسے یہاں سے فل سکرین پر سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد گئیز اسی گرین سکرین والی ویڈیو کی لیئر کو سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں آگے آ جائیں یہاں پر جہاں پر یہ گرین سکرین جو گرین کلر ہے وہ فل یہاں پر شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے رک جانا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نیچے آجائیں یہاں سے آپ کلک کریں کروما کی پر اور گئیز یہاں سے کی کلر پر کلک کر کے آپ نے یہاں سے گرین والا کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے انیبل کر دیں اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں پر پکچرز کو ایڈ کر لینا ہے جو بھی پکچر آپ ان گلاس میں لگانا چاہتے ہیں آپ نے وہ پکچر یہاں پر ایڈ کر لینی ہے تو گئیز اس کے لئے سیمپلی آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میڈیا پر کلک کریں اور گئیز فرس پکچر جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ایڈ کر لیں تو guys as example میں یہاں سے یہ والی picture add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو guys picture add کرنے کے بعد ابھی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس picture کو crop کرنا ہے تو اس کے لئے simply آپ نے یہاں سے نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا cropping کا آپ نے اس پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے mask کو enable کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے shape پر click کریے اور یہ والی shape کو select کر لیجئے اس کے بعد guys آپ نے اس picture کو کچھ اس طرح سے crop کر لینا ہے ٹھیک ہے تو guys picture کو crop کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے bake button پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ feather کا option آپ کو مل جاتا ہے آپ نے اسے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اسے میں 40 تک رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو guys اس کے بعد آپ نے simply یہاں سے ok کر دینا ہے اس کے بعد guys آپ نے اسی picture کی layer کو select کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس glass کے اوپر یہاں پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور guys اس کے بعد آپ نے simply یہاں سے 3 dots پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے send to bake والے option پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پکچر کو یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے اس فرم میں فٹ کرنا ہے اس گلاس میں تو میں یہاں پر اسے فٹ کر لیتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو یہاں پر آگے لے کے آنا ہے آپ نے سٹارڈنگ میں لے کے آنا ہے اور اس کے بعد سمپلی یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیکس پکچر کو ایڈ کر لینا ہے اس گلاس میں جو آپ نے ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے سیمپلی آپ نے یہاں سے لیئر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے میڈیا پر کلک کر دینا ہے اور گئیز آپ نے گلے میں سے جو بھی پکچر آپ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس ایکزمپل میں یہاں سے یہ والی پکچر ایڈ کر لیتا ہوں تو گئیز پکچر ایڈ کرنے کے بعد ابھی آپ نے اسے کروپ کر لینا ہے تو سیمپلی یہاں سے آپشن میں سے نیچے آجائیے اور یہاں سے کروپنگ پر کلک کر کے ماسک کو انیبل کریں اور یہاں سے شیپ پر کلک کر کے اسی شیپ کو سیلیکٹ کر لیں اور گئیز اس کے بعد آپ نے اس پکچر کو کچھ اس طرح سے کروپ کر لینا ہے تو گئیز پکچر کو کروپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے بیک والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے اس کا جو فیدر ہے اسے بھی آپ نے 40 تک رکھ دینا ہے ٹھیک ہے فینس تو گئیز فیدر کو 40 تک رکھنے کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں سے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی پکچر کی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس گلاس کے اوپر یہاں پر رکھنا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے 3 ڈوٹس پر کلک کر کے سینٹ ٹو بیک آپ نے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے ایڈجس کر لیجئے گا اس گلاس میں یہاں سے پکڑ کے آپ اسے اپنے حساب سے ایڈجس کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کی لیئر کو سیلیکٹ کر کے سٹارٹنگ میں لے کے آئیے یہاں پر ٹھیک ہے اور گئیز اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے فینس اس کے بعد گئیز ابھی آپ نے یہاں پر لائٹس کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو لائٹس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لیئر پر کلک کر کے اولے پر کلک کر دینا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک اولے کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے لائٹ گارلینڈ تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سیمپلی یہاں سے آپ کو لاسٹ میں ایک option مل جائے گا gate more کا آپ نے اس پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو گئیس ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے آ جائیں یہاں پر آپ کو ایک لائٹ مل جائے گی یہ والی آپ نے اس پر کلک کر کے اسے insert کار لینے اور اس کے بعد سیم DD News documenting levering ڈھیک ہے تو اس لائٹس انسرٹ کرنے کے بعد ابھی آپ نے کرنا چاہیں بھی آپ نے ان لائٹس کو اوپر لے کے آنا ہے ٹھے analyzing ہے ہے یہاں سے پکڑ کے تھوڑا چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پر اوپر ان لائٹس کو رکھ دی جائے تھے اس کے بعد آپ نے اس کی لئےر اپلی جات کے عیٹر تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیگراونڈ ہے اور اس کے بعد سمبل اسے اکے کر دیں اس کے بعد ذا آپ نے یہاں پر ایک ویڈیو ایفیکٹ کوезд arbitrہی ہے ٹھیک ہے تو اس ایڈ کرنے کے لیے اپنے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد یہاں سے لیئر پر اکر کریں اور یہاں سے میڈیا پر ک کلک کر گایز آپ نے یہ والے ویڈیو ایفیکٹ کو ایڈ کر لینا ہے تو گعیے جس کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجیے گا سو گئیس ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں اسپلٹ سکرین پر کلک کرنا ہے اور اسی یہاں سے فل سکرین پر سیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اوکی کر دیں اس کے بعد گئیس اسی افیکٹ والی ویڈیو کی لیئر کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے نیچے آجائیں یہاں سے آپ نے جانا ہے بلین === میں بلین cros канал اپنے کے بعد یہاں سے آپ نے اسے آورلے پر سیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہے فینس تو گائز آپ کا ویڈیو جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو گائز چلیے اب میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں سو گائز اب آپ نے اس ویڈیو کو سیو کر لینا ہے تو اس کے لیے سیمپلی آپ نے یہاں سے شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب دک کے لیے اوکے اللہ حافظ